پولس سے جگڑا کرنا مہنگا پڑ گیا کراچی میں لیگ رہنما نحال حاشمی اور بیٹوں کو پولس نے حوالات میں بند کر کے مقدمہ درج کر لیا اس اس پی کرنگی کے مطابق نصیر نحال کا کسی سے جگڑا ہو رہا تھا اہلکاروں کو صورتحال جاننے بھیجا تو نصیر نحال نے گالیاں اور دھمکیاں دیں تھانے میں بھی اہلکاروں کو تھپڑ مارے باپ اور بیٹوں کو آج سٹی کورٹ میں پیش کیا جائے گا جب میری اہلیا ڈاکٹر نشاد فاطمہ کو پولیس والوں نے دھکا دیا وہ میچے گر گئی ان کے اسکفل ہوا ان کے موبائل چھن گئے تو میرا بیٹا بیرسٹر پستیر اپنی ماں کو بچانے کے لیے اس دوران ویڈیو کا پورا حصہ نہیں دکھائے گئے کچھ حصہ جہاں پہ اندھیرہ جہاں پہ میری بیوی پیچ میں ہے وہ والا حصہ انہوں نے کار دیا پولیس اہلکاروں نے ویڈیو کا اصل حصہ چھپا دیا اہلیا کو دھکا دیا جس سے وہ زمین پر گر گئیں بیٹا ماں کو بچانے کے لیے گیا نحال حاشمی کا حوالات سے ویڈیو پیغام جاری بیٹی آئیشہ کہتی ہیں یہ کسی اور کی لڑائی میں ہمیں گھسیٹا گیا پولیس نے مجھ سے اور میری والدہ سے متتمیزی کی سادہ لباس میں ایسے چو نے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا سترہ سالہ بھائی پر بھی تشدد کیا یہ تھا کہ ہم ایک روٹین سے کہیں سے ہم باہر سے آئے تھے ہم وہاں رکے ہوئے تھے وہاں پہ کسی کی ایک لڑائی چل رہی تھی جس پہ انہوں نے کسی بات پہ ایک چھوٹی معمولی دروازہ کھولنے اور بند کرنے کے بعد پہ پولیس والے نے بتتمیزی کی پھر اس کے بعد اس نے میری فالدہ سے بتتمیزی کی اس کے بعد نصیر میرے بھائی کو اس بات میں اس نے بھائی سے بتتمیزی کیسے کی اس نے اس سے آگے سے پھر بتتمیزی کی اس نے انہوں نے خراب الفاظ استعمال کی معمولی سے جھگڑا ہوا تھا پولیس کی جانب سے زیادتی کی گئی مجھے بھی تھانے میں رات پونے چار بجے تک بٹھایا گیا بکلا نے آ کر رہائی دلوائی نحال حاشمی کی اہلیاں نشاط حاشمی کے رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو بولیں یہ کیسا قانون ہے انصاف کب ملے گا مجھے بلا وجہ رات کے پونے چار بجے تک ڈیٹینڈ کر کے اندر بٹھائے گیا تھا یہ میرے بکلا بھائی آئے ہیں ان کی کہنے کے اوپر مجھے باہر ریلیس کیا گیا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے اب اپوزیشن بھی خیر منائے حکومت نے فرنٹ پر آ کر کھیلنے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم نے لگی قیادت کے بھارتی رہنماوں سے تعلقات بے نقاب کرنے کی ہدایت کر دی بولے گہریک سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں فوج کرپشن پکڑ لیتی ہے اپوزیشن کو اصل مسئلہ یہی ہے فوج کا دشمن پاکستان کا دشمن بھارت پاکستان میں سیاستی عدل اس پر کام جاتا ہے ہم نے نواز شریف کیوں پر انویسمنٹ کی ہے کلبوشن کیس میں پاکستان کے خلاف جو ثبوت یا گواہ پیش کیے جاتے ہیں وہ نواز شریف کے بیانات ہوتے ہیں مودی سے چھپ کر ملاقاتیں کیوں کی نواز شریف بتائیں وہ متحدہ قائد کی طرح کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں بھارتی بیانیے کو تقویت دینا بے شرمی ہے وفاقی وزیر مراد سعید نواز شریف پر برس پڑے کہا بھارت نواز شریف پر سرمایہ کاری کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے فیاض الاسن چوہان کی بھی روایتی تنقید بولے میم لیگ جتنا بولے گی شین لیگ کا بیڑا غر کر دے گی مفرور شخص کو اپنے بیانات پر شرم آنی چاہیے تو ان کو شرم آنی چاہیے سلطان مفرور الدین صاحب کو نواز شریف صاحب کو زرعی ارازی بنگلے قیمتی گاڑیاں شیئرز بڑے بڑے بینک اکاؤنٹ نواز شریف کے پاس بہت کچھ ہے نیب نے احتساب عدالت میں رپورٹ جمع کر دی میاں صاحب کے پاس لاہور مری عویٹ آباد میں جائد آ دیں اور ایک ہزار سات سو باون کنال زرعی ارازی ٹیکسٹائل مل پیپر مل انجنئرنگ کمپنی میں لاکھوں شیئرز ہیں نواز شریف نے فورن کرنسی سمیت آٹھ ایکاؤنٹس بھی کھول رکھے ہیں سب کچھ برداشت کر لیا اب تختہ دار پر چڑنا ہی باقی ہے نواز شریف کا کارکنوں کو حکم ہے کہ پاکستان بچاؤ تحریک کے لیے نکلو حکومت نہ گئی تو کسی پیر سے تعویز لیں گے نواز شریف کے داماد کیپٹن سفدر کی گجنا والا میں میڈیا سے گفتگو شاید خاکان اباسی بولے تحریک آغاز ہو چکا عوام کو سڑکوں پر نکلنا ہوگا تلال چودری اور خاتون امنے میں جھگڑا کیوں ہوا سما اصل کہانی سامنے لے آیا بڑی سیانسی شخصیت نے خاتون کو شادی کی پیشکش کی تلال ناراض ہوئے خاتون کے بیٹے کو سیانسی شخصیت کے ساتھ والدہ کا فون ڈیٹا شیئر کیا میسیجز دکھائے تلال کو بلوایا گیا تو وہ مکر گئے جس پر جھگڑا ہوا اور ویڈیو بھی بنائی گئی تحقیقاتی کامیٹی نے مکمل ریپورٹ پارٹی قیادت کو پیش کر دی اب تک فیکٹ فائنڈنگ کامیٹی کی کوئی ریپورٹ نہیں آئی مسلم لیگ نون کی خاتون امنے کے بیٹے نے تلال چودری سے متعلق خبروں کی تردید کر دی کہا جو خبریں چل رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ابھی جو نیوز چال رہی تھی میں بلکل پوری طرح سے اس کی تردید کروں گا کیونکہ فیکٹ فائنڈنگ کامیٹی نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی ریپورٹ جاری نہیں کی اگر نیا نواز شریف صاحب کو ایسی بات انہوں نے فرمائی جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہے کیا یہ جو ہم ٹکراؤ کے طرف جا رہے ہیں اس سے مگائی کام ہو جائے گی کیا اسے ڈالر کی قیمت صحیح ہو جائے گی یہ انتشار والی جو بات ہے قطعا غیر مناصر ہے ہمارے قائدین کو تھوڑا تحمل سے کام لینا چاہیے مجھے نکالا تو کہوں گا کیوں نکالا لگی ایم پی ایج علیوی شرق پوری کا پارٹی کو قائد کی انداز میں جواب کولے اختلاف رائے حق ہے بزداشتے ملنا غیر قانونی نہیں نواز شریف پر بھی تنقید کہا کیا اداروں سے ٹکراؤ کر کے مہنگائی ختم ہو جائے گی سنگ کی سیاست میں پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم ایک بار پھر آمنے سامنے عوامی طاقت دکھانے سے پہلے سیاستی محاص گرم کر دیا پی پی کا چار اکٹوبر کو کراچری ایک جہتی ریلی کا اعلان سعید غنی کا کہنا ہے کہ ایمکیو ایم کو جواب دینا ضروری ہے ایمکیو ایم بھی چار اکٹوبر کو ہیدر آباد میں طاقت دکھائے گی آمر خان کہتے ہیں کون سا کراچی پیکیج کس نے دیا کراچی پیکیج وزیراعلا سندھ وفاق سے ناراض بولے ہمارا حصہ مل جائے تو کام ہم خود کروالیں گے وزیراعظم سندھ کے سہلاوزدہ علاقوں کا ایک چکر ہی لگا لیتے کراچی میں کرونا کی کیسز میں ایک بار پھر تیزی سے اضافہ حضلہ ملیر میں تین سو تیس کرونا کیسز ریپورٹ چوالیس الافوں میں دو ہفتے کے لیے لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ گلشن حدید بن قاسم ملیر کینٹ جعفر تیار سوسائیٹی اور دیگر علاقے شامل گروسری اور میڈیکل سٹورز کے علاوہ تمام کاروبار بند رہے گا کرونا کا شکار امریکی صدر ڈانالڈ ٹرم کو واشنگٹن کے والٹر ریڈ میڈیکل سینٹر منتقل کر دیا گیا ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرم کی تمام علامات درمیانی درجے کی ہیں انہیں بخار سینے میں درد اور خانسی ہے چند روز تک اسپتال میں رہیں گے سینٹر مائک لی بھی کرونا کا شکار ہو گئے سیویل ایوییشن اوثورٹی نے بیرون ممالک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے نئی ایس او پیز جاری کر دیں کیٹیگری اے ممالک سے آنے والے مسافروں کو کرونا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ایک کیٹیگری میں آسٹریلیا کینیڈا چین یورپ کے کچھ ممالک اور سعودی عرب شامل جبکہ بی کیٹیگری کے ممالک میں امریکہ برازیل سپین متحدہ عرب امارات اور بھارت شامل ہیں یہاں سے آنے والوں کو چھانوے گھنٹے پہلے کرونا ٹیسٹ رپورٹ لینا ہوگی کراچی ملٹیرے کہیں بھی اور کسی کو بھی لوٹ لیتے ہیں گرنگی میں بینک سے رقم لے کر نکلنے والوں کو سٹریٹ کرمینلز نے کنگال کر دیا دس لاکھ روپے چین کر فرار سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی ملزمان نے لوٹ مار کے بعد ہوائی فائرنگ بھی کی حکومتی ایکشن عوامی غصہ مگر زیادتی کے واقعات تھم نہ سکے لاہور میں نوکری کا جھانسہ دے کر ملزمان نے ہوتل میں لڑکی کا مبینہ ریپ کیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل ننکانہ صاحب اجتماعی زیادتی گیس میں پیش رفت متاثرہ خاتون نے گرفتار ملزمان سے ایک کو شناکت کر لیا اور ایڈونچر کا شوق سیاہوں کو وادیہ ہنزا کی جانب کھینچنے لگا لڑکے اور لڑکیاں پیرہ گلائیڈنگ کی تربیت لینے پہنچ گئے خوب اڑھانے بھری موسیقی